میرے عزیز امتنوں اسلام علیکم میرا نام عمر ہے اور آج تھوڑی سی اپ ڈیٹس اس طرح سے ہیں کہ آج کل ہر کوئی بات کر رہے کہ یوٹیوب بین ہونے والا ہے سپریم کورٹ نے کوئی اس کے اوپر انسٹرکشنز دیئے ہیں ابھی ایک ہنٹ کیا ہے رادر انسٹرکشنز نہیں ہیں ایک ہنٹ دیئے سپریم کورٹ نے کہ شاید یوٹیوب پاکستان میں بین ہو جائے تو کیا ہو رہے کیوں ہو رہے وہ سب اپنا فرض اس پر پورا کر رہے ہیں بات کر کے تو میں اس پر بات نہیں کروں گا کہ کیا ہو رہے اور کیوں ہو رہے لیکن چونکہ آج کل ہر کوئی اس پر بات کر رہے تو بات کرنا بنتا ہے تو میں صرف یہ آپ سے بولوں گا کہ یار اگر یوٹیوب بین ہو جاتا ہے تو میں کیا کرنے والا ہوں تو میں آپ لوگوں کے لئے کانٹنٹ لے کے آؤں گا کون سے فورم اور کون سے میڈیم پر آئے گا یہ مجھے بھی کنفرم نہیں ہے لہٰذا اس ویڈیو کے لنک کے اندر جو ڈسکرپشن ہوتی ہے اس ویڈیو کی اس کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ تمام تر اپنے جو لنکس ہیں بیم ویلز کے نام سے میرا ٹک ٹاک کا پیج ہے انسٹرگرام کا پیج ہے بیم ویلز کے نام سے پھر ہمارے پاس فیس بک کا پیج ہے ہمارا فیس بک کا کمیونٹی گروپ ہے ہمارا فیس بک کا کلاسیفائیڈ ایڈز کا گروپ ہے ان سب فورمز کے اوپر میں آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ مجھے فالو کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے بھی میرا کانٹنٹ آپ لوگ دیکھ سکیں وہاں ان فورمز کے تھرو آپ لوگوں سے انٹچ رہوں گا اور پھر کہاں پہ جا کے آپ لوگوں کا جو ہے کانٹنٹ کس طرح آتے وہ پھر ہم وہاں پہ بات کر لیں گے اچھا ایک کیس تو یہ ہو گئی اب دوسری چیز ہو گئی کہ جو ویڈیو کا ٹائدل کے اندر آپ نے دوسری جو چیز دیکھی ہے کہ کچھ گاڑیاں ہیں جو کہ میں برائے فروخت ہوں جیسے آپ لوگوں سے اس دن سٹوری میں بھی بات ہوئی تھی آپ مجھوں نے کہا تو ٹھیک ہے ابھی کچھ گاڑیاں ہیں جن کے اس ساتھ میں ٹائنگ ان ٹیسٹنگ آؤٹ کر رہا ہوں کہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو سکتا ہے گاڑیاں جتنی بھی میں بھی آپ کو بتانے والوں جو میرے پاس ہیں برائے فروخت یہ ساری گاڑیاں وہ ہیں جن کے میں خود پرسنلی ٹیسٹ کر چکا ہوں کنڈیشن اور ہر لحاظ سے اور اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ وہ قیمت بہت زیادہ ہے تو ہاں قیمت بہت زیادہ ہوگی کیونکہ گاڑی کا کیلیبر وہ ہے کہ اگر اس گاڑی کی بائلے جگہ ایک لاکھ بیزار ہے اور اس کا کوئی میٹر پیچھے اگر اس کو ساٹھ ہزار پر لے جائے گا تو وہ گاڑی ساٹھ ہزار کی کنڈیشن کو بھی کالیفائی کرتی ہوگی میٹر پیچھے ہوگا نہیں کسی گاڑی کا تو آپ کے ساتھ مشروع گئے تو سب سے پہلے اوپر سے نیچے آتے ہیں تو یہ جو میں بھی گاڑی چلا بھی رہا ہوں یہ ہے ٹیوٹا ہائلکس ویگو چیمپ پاکستانی والا ہے 2014 کا موڈل ہے جی ایکس ویریانٹ ہے جو کہ ٹاپ آف دا لائن ویریانٹ آتا تھا 2014 میں گاڑی کی مائلیج اس وقت ایک لاکھ بیالیس ہزار کے قریب چلی ہوئی ہے اس گاڑی کے اندر فرنٹ بول بار دلاوا ہے اور یہ گاڑی ٹو انچ لفٹ اپ کٹ بھی اس کے اندر موجود ہے ایک دو پیس اس گاڑی کے ٹچ اپ ہیں اور یہ گاڑی ایک اویلیبل ہے فور سیل اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 36 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں ان کے علاوہ جتنی بھی مزید گاڑی ہیں ان میں سے کسی بھی گاڑی کے اندر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو جو میرا فیس بک کا کلاسیفائیڈ ایڈز کا جو گروپ ہے اس کے اوپر جوئن کر لی جو اس پر تمام تر گاڑی کی ڈیٹیل بھی ہیں اور وہاں پہ ہم رابطہ کر سکتے ہیں اور پھر ہم اس پہ آگے مزید بات کر سکتے ہیں دوسری جو گاڑی ہے برائے فروغت وہ 2014 کی ہونڈا سیوک وی ٹی آئی اوریل پروسمیٹک ہے 2014 پندرہ والی گاڑی ہے جو 2014 کے بکل اینڈ میں گاڑی ہیں موڈل پندرہ منفیکچرنگ چودہ ہے یہ گاڑی اربن ٹائٹینیم کلر کے اندر ہے اور اس گاڑی کے اندر جو 2015 کے اندر جو آنا شروع ہو گئی جن میں کمپنی سے 3 کیمرہز آتے تھے وہ والی گاڑی ہے لیڈر سیٹس والی گاڑی نہیں ہے اور اس گاڑی کے جو کیا اسے کہتے ہیں مائلیج ہے وہ ایک لاکھ اکیس ہزار کلومیٹر ہے یہ کمپنی مینٹینڈ گاڑی تلے گی کمپنی کے ڈریکٹر کے استعمال میں گاڑی تھی جن سے ہم نے لی ہے گاڑی اور چونکہ کمپنی کے نام پہ گاڑی تھی تو کمپنیز میں جس طرح ایک رواج ہوتا ہے کہ ہلکی سے کوئی خراج بھی آتے تو وہ پانٹ پینٹ کرا دیتے ہیں تو چار سے پانچ پیسز اس گاڑی کے پینٹ ضرور ہیں لیکن ایکسیڈنٹڈ نہیں ہے اور گاڑی چلنے میں اور ہر لحاظ سے بکل پرفیکٹ ہے تو یہ والی جو گاڑی ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ساڑھے تیسلاک روپے ہے اور اگین آپ اس گاڑی کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں کوئی ڈگری ہمیں بات کرنا چاہتے ہیں تو جو انسٹرگرام کا جو پیج سوری جو فیس بک کا کمیونٹی گروپ ہے آپ اس کے اوپر فالو کر کے اس گاڑی کی ڈیٹیلز لے سکتے ہیں اور مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں فیس بک کلاسیفائیڈ ایڈز کا گروپ ہے اور اگین آپ کو اگر لگ رہے گے گاڑی بہت مہنگی ہے تو ہاں یہ گاڑی بہت مہنگی ہے مطلب جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ لے لے تیسری گاڑی جو اس کے اوپر میں پچھے دو تی ہفتے سے بات بھی کر چکا ہوں 2014 موڈل کی ٹیوٹا کرولا جی ایل آئے آٹوماتک یہ 2014 نویمبر کی گاڑی ہے جب ایک کچھ شروع میں گاڑی آنا شوئی تھی نئی شیپ آلی میں 1.3 والی گاڑی میں ایک سیڈنٹ اور پینٹ وغیرہ کوئی پیس بھی نہیں ہے اس گاڑی کا اور اس کے بعد جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ایک فینڈر پہ ایک ڈرائی دنٹ اٹھا ویل ایک کو ڈنٹ لگا تھا ویڈاوٹ پینٹ سہی ہو گیا تھا بونٹ کے پر ایک ہلکا سا ڈنٹ ہے جو کہ کیا اس سے کہتے ہیں کہ جو کہ آپ کا اللہ بھلا کرے ایک بائک والا گر گیا تھا بونٹ کے اوپر وہ ایک ہلکا سا ڈنگ ہے کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے ایک لاکھ ستائیس آزار کلومیٹر گاڑی چل لی بھی ہے اگر گاڑی میں کام وغیرہ میکینیکل لحاظ سے بکل پر افیکٹ ہے گاڑی میں کوئی پرابلم اس طرح سے نہیں ہے چلنے والے میں گاڑی بکل ٹھیک ہے اور یہ والی جو گاڑی ہے اس کی ڈیمانڈ 21 لاکھ روپے ہے اگر آپ کو لگتے کہ گاڑی بہت مہیں گی ہے تو ہاں بہت مہیں گی آپ مت کرینے جس کو لگتے ہے کہ گاڑی کی سمجھ آیا ہے جس کو ہائیر کنڈیشن کے ساتھ سے گاڑی صحیح ہے وہ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا جو فیس بک کا کمیونیڈ کسیفائیڈ ایڈز والا گروپ ہے اس کے اوپر اچھا اس کے بعد جو تیسری جو چوتھی اور آخری گاڑی ہے جو آج کی لسٹنگز میں ہمارے پاس موجود ہے یہ ہے 2018 موڈل کی سزوکی مہران وی ایکس آر ہے گری کلر کی گاڑی ہے اور ٹوٹل چودہ آزار کلومیٹر چلیوی گاڑی ہے کوئی ایکسیڈنٹ کوئی پینٹ کچھ نہیں ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ساڑھے نو لاکھ روپے ہے اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ گاڑی کے پیسے بہت زیادہ مانگ رہا ہوں تو ہاں بہت زیادہ مانگ رہا ہوں مت خریدو جو گاڑیاں ہیں یہ ساری یہ میرے فیس بک کا جو کسی پیر آٹس والا جو پیج ہے اس کے اوپر ساری گاڑیاں موجود ہیں اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور وہاں کے تھرو میں آپ لوگوں کو رابطہ کر کے آگے کی بات کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو مزید ایک جو ایکسائٹنگ اس کے بعد میں میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں وہ یہ ہے کہانی کہ میں نے ایک ادد مت جیپ لی ہے جو کہ فورڈ M151 آتی ہے جو آرمی آکشن والی گاڑی اور اس کا رسٹوریشن کا پروجیکٹ شروع کر رہا ہے آپ لوگ کے ساتھ وہ ڈیٹیل میں کسی دن مزید شیئر کروں گا کہ کیا ہے کیا ہو گیا کیا اس کے آگے کے پلانز ہیں لیکن یہ ایک بڑی مزید کی چیز ہے جو کہ ہونے والی ہے جو ہو رہی ہے رہا در ابھی اس کی تھوڑا سا کانٹینٹ اکٹھا ہو جائے تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا چلا کے آپ لوگوں سے پہلی ویڈیو من شاہ اللہ اس کو ضرور شیئر کروں گا تو یہ ہے اچھا اس کے بعد ہاں ایک اور دوست ہیں ان کے پاس وان اونر نائنٹین ایٹی ون کی شروع سے ان کے دادا نے برانڈ نیو گاڑی دی تھی نائنٹین ایٹی ون کی ٹیوٹا کرولا ہے اور وہ گاڑی کا بھی انہوں نے کہے گیا تو اگر اپنی گاڑی میں آلے تو میری بھی ریسٹور کر کے دے رہے تو اس کا بھی ریسٹوریشن کا پورا پروجیکٹ جو شروع ہونے والے تو یہ جن کو ریسٹوریشن کا شوق ہے ان کے لیے دو بڑے مزے کے پروجیکٹس آنے والے ہیں ایک مٹھ جیب جائے اور ایک یہ ہے دونوں ٹوٹل فرق قسم کے پروجیکٹس ہیں اور یہ بھی شروع ہونے والے ہیں تو یہ پوری اپ ڈیٹ ہے ایکسائٹنگ چیزیں ہو رہی ہیں یوٹیوب بان ہو رہا ہے جو کہ تھوڑی سی نون ایکسائٹنگ چیز ہے اگر وہ ہو جاتے تو اس کے لیے پھر دوسرے فارمز کے اوپر فالو کریں تاکہ آپ لوگوں کو جو بھی ہماری اپ ڈیٹس ہیں جو کچھ بھی ہے وہ وہاں سے پھر ہمارا آپ سے رابطہ رہے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا احتیاط کیجئے گا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ چیزیں باہر نارمل ہو گئی ہیں لیکن ابھی بھی جو پینڈیمک سٹویشن ہے وہ وہیں کی وہیں ہیں تو اس کو تھوڑا سا احتیاط ابھی بھی کرنے کی ضرورت ہے اگلی دفعہ تک کے لیے اللہ حافظ